سلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب بائیوب کیا بلکل ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے لباک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں آج ہی میں آپ کے لئے بہت ہی مزدار اور زبردستی ریسپی چکن فجیتہ پیزا ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ بچوں بڑوں اور سب کی جو ہے فیورٹ ریسپی ہے آئیے چلتے ہیں اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ پر جی سب سے پہلے میں نے جو ہے یہاں پہ ایک گلاس لے لیا ہے جس میں میں نے ڈال لیا ہے ہاف کپ جو ہے پانی نیم گرم لیا ہے میں نے اور اس کے اندر جو ہے اب میں ڈال دوں گی اس میں ون ٹی سپون کے قریب جو ہے نمک اور اسی کے ساتھ جو ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون جو ہے شوگر ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ جو ہے ون ٹی بل سپون جو ہے ییسٹ ایڈ کریں گے اور ییسٹ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے جو ہے مکس کر لیں گے تاکہ جو ہے ہمارا یسٹ اچھے طریقے سے پانی میں جو ہے یہ حل ہو جائے اور دس منٹ کے لیے ہم اس کو سپریٹ رکھ دیں گے ہاں پر جی میں نے ایک باول لے لیا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے ایک سٹینر لی ہے میں نے اور اس پہ میں نے ڈال لیا دو کپ میردہ جس کو اب ہم اچھے طریقے سے چھان لیں گے اور میں جو ہوں ہمیشہ جو ہے بیکنگ کرنے سے پہلے آٹے کو ہمیشہ چھان لیتی ہوں بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے چیز جو ہے آپ کی زبازہ سریڈی ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی اگر اس کے اندر سٹرون وغیرہ ہوتا ہے وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے اس سے آپ بھی ہمیشہ اس کو چھان کے یوز کیا کریں اس کے بعد جی اب ہم یہاں پر جو ہے ون ٹیبر سپون جو ہے ملک پاوڈر اس میں ایٹ کریں گے آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم ون ٹیبر سپون جو ہے یوگرٹ ایٹ کریں گے اسی کے ساتھ ہی میں نے 2 ڈیبر سپون جو ہے آلیب وائل لیا ہے آپ کو یہ بھی کوکنگ گوئیل جو ہے اس میں یوز کر سکتے ہیں اور اس کو بھی میں ڈائل دیا ہے اس میں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک انڈا لے لینا ہے اگر بڑے سائز کا انڈا ہے آپ کے پاس تو آپ نے اس میں جو ہاں gagا ہے میرے پاس یہاں پر چوٹے سائز کا انڈا تھا ت External Doing کامالا ہے ، اگر ہم خلال سپون کی مدد سے سے تپ کے لئے غلق ہے انگریڈرنٹ کو پیدہ پر مکس کر لیا ہے اس کے بعد یسٹ والا ایسٹ والا آت میں میں ہاف ایڈڈ کیا ہے اور اس کے بعد آٹے کی ہم آٹے کی کنسسٹنسی کو دیکھتے ہوئے اور آٹے کو دیکھاتے ہوایسٹ والا ایسٹ والا یاڈڈ کیا ہے وہ بھی میں نے باقی کا ایڈ کر دیا ہے اس میں اور اب ہم جو ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور جو یہ یسٹ ایڈ کرنے کے بعد جو ہمارے میتے کی کنسسٹنسی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی جو ہے ہاتھوں کو چپکنے والا ہو جاتا ہے میٹیریل تو آپ نے گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے اور اس کو جو ہے اچھے طریقے سے مکس کرتے جانا ہے اور آئل اگر آپ کے ہاتھوں کے ساتھ زیادہ چپکنا سٹارٹ ہو جائے تو آپ اس کو ہاتھوں پر آئل لگا کے بھی گھون سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں جی کتنی زبردست کتنی سوفٹ سی جو ہے ہماری چکن فجیتا پیزا کی ڈو جو ہے تیار ہو گئی ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو زیادہ گھوننا نہیں یہاں پر جی میں نے اسی باول میں جو ہے تھوڑا سے دو تیزن ڈرابز جو ہے آئل کے ڈال لیے ہیں اور اس کو ہم باول میں لگا لیں گے اور اس میں جو ہے اب ہم دو اپنی جو ہمیں پیار کی ہے اس میں ڈال کر جو ہے کسی کور کر کے فلم کی مدد سے جو ہے کسی ہیٹ والی جگہ پر رکھیں گے ایک سے دو گھنٹے تقریبا آپ نے اس کو رکھنا ہے تاکہ جو ہماری ڈو ہے وہ اچھے طریقے سے رائز ہو جائے اور یہاں پر جی ابھی ہم جو ہے چکن کو ریڈی کر لیتے ہیں پیزا کے اوپر لگانے کے لیے اور یہاں پر میں نے سب سے پہلے ایک پین لے لیا ہے جس میں میں نے ڈالا ہے دو ٹیبل سپون آئل اور جو ہے ہاف ٹیبل سپون جو ہے میں نے ادرک کا پیسٹ لیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون جو ہے میں نے لیفن کا پیسٹ لیا ہے اور اس کو جو ہے ہم سوٹے کر لیں گے دو سے تین سیکنڈ کے لیے ہم اس کے بعد جی یہاں پر میں نے لیا ہے تین سو گرام جو ہے چکن بون لیس جس کو میں نے کیوبز میں اس طریقے سے کٹ کر لیا تھا اور اس کو بھی اب جو ہے ہم ہلکا سا فرائے کریں گے دو سے تین سیکنڈ کے لیے کہ چکن کا جو ہے کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے یہ دیکھیں جی یہاں پر ٹکن کا کلر جو ہے کافی خطر چینج ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے ون ٹیبی سپون جو ہے میں نے پیسیوئی لال میرش ایڈ کی ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم نمک ایڈ کریں گے ہافٹی سپون اور آپ اپنے ذائقے کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور میں نے جو ہے ون تھرٹی سپون جو ہے میں نے اس میں ہلدی ایڈ کی ہے ون ٹیبی سپون جو ہے میں نے دھنیا پاورٹر ایڈ کیا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے اب ہم جو ہے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اس کے بعد جو ہے ون تھرڈ ٹی سپون جو ہے ہم اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے اور ان تمام انگریڈینٹس کو جو ہے ڈالنے کے بعد ہم اچھے طریقے سے ان کو مکس کر لیں گے نمک جو ہے آپ نے اپنے سائکے کے مطابق رکھنا ہے اور اگر آپ سیاتھا پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے سائکے کے مطابق ڈال لیجئے گا مگر میں نے یہاں پر جو ہے ہافٹی سپون ایڈ کیا ہے اور ان کو جو ہے میں نے اچھے طریقے سے مکس بھی کر لیا ہے اور تمام مسالے جو ہے چکن میں اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں دو سے تین منٹ تک میں نے اس کو پکا لیا تھا اور اس کے بعد جی میں نے یہاں پر ٹو ٹیبل سپون جو ہے یوگرٹ ایڈ کیا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے جو ہے پانس سے شہ منٹ تک پکا لینا ہے اور اس کے بعد جی یہاں پر میں نے ایک لیمن لیا ہے جس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور اس کو بھم سکویز کر دیں گے یہاں پر جی چلیے جی میں نے یہاں پر لیمن بھی ایڈ کر دیا ہے اور اس سے جو ہے بڑا سبردست آئے کا آئے کا چکن کا اور بڑی خوشبوئے ہیں جو ہے خطرناک آ رہی ہیں بڑا سبردست جو ہے چکن ہمارا رڈی ہوا ہے تو آپ نے یہ ریسپی جو ہے ضرور ٹرائے کرنی ہے فیڈبیک بھی لازمیں دینا ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے گی اور چینل کو جی سب سے پہلے جو ہے آپ سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے جو ہے میری پہنچ سکے پر یہ دیکھیں جی کتنا زبردست ہمارا جو ہے چکن رڈی ہوا ہے اور میں نے مسالہ جو ہے چکن کا توام جو ہے وہ میں نے خوش کر لیا ہے اور اس طریقے سے آپ نے بھی تیار کر لینا ہے چکن کو اور یہاں پر جی میں نے کچھ سبزیاں لیئے ہیں کیپسی کم لیا ہے یہاں پر میں نے ایک اور جو ہے ایک میڈیوم سائز کا پیاز لیا تھا جس کو باری کٹ لیا ہے ایک جو ہے لائچ سائز کا ٹماتر لیا جو بھی میں نے جو ہے شملہ مرچ کی شیپ میں ہی کٹ لیا تھا لمبائی شیپ میں ٹماتر کو اور اس کو جو ہے میں نے چکن میں ایٹ کر دیا ہے تمام تینوں انگریڈینٹس کو اور اس کو جو ہے ہم دو سے تین منٹ تک پکائیں گے اچھے طریقے سے اس طریقے سے مکس کر کے آپ نے جو ہے کور کر کے اس کو پکانا ہے دو سے تین سیکنڈ کے لیے یہاں پر جی ہمارا چیکن اور ویڈیٹیبلز جو ہیں وہ بھی بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پر جی یہ دیکھیں جی ہماری جو ڈو ہے پیزا کی وہ بلکل جو ہے رائز ہو چکی ہے اچھے طریقے سے اور اب جو ہے ہم اس کا فلم جو ہے سیپرٹ کریں گے اس طریقے سے ہم ہاتھوں کی مدد سے جو ہے اس کو اکٹھا کریں گے اس طریقے سے تو اس کی جو ائر ہوگی وہ نکل جائے گی اور یہ دیکھیں جی کتنی زبردست اور کتنی سوفٹ اور فلفی سی جو ہے ہماری پڑی زبردست جو ہے پیزا کی ڈو ریڈی ہوئی ہے اس سے پہلے جی یہاں پر ہم تھوڑا سا جو ہے میٹا لگا لیتے ہیں اور یہاں پر میں نے لیا دو اور اس کو اب ہم جو ہے بیل لیں گے جس شیپ میں آپ نے جو ہے ریڈی کرنا ہو اس شیپ میں آپ نے اس کو بیل لینا ہے میں نے جو ہے راؤنڈ شیپ میں پیزا کو ریڈی کرنا ہے تو میں جو ہوں اس کو گول شیپ میں ہی اس کی ڈو کو جو ہے بیل لوں گی بیلنے کی مدد سے یہاں پر جی میں نے اپنی ڈو کو جو ہے چکن فجیتا پیزا کی ڈو کو جو ہے ریڈی کر لیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے میں نے تھوڑا سا میدہ ڈال دیا ہے اور بیل نہ لیا ہے بیلنے کے اوپر جو ہے ہم اس طرح سے ڈو کو فولٹ کریں گے اور اس کے بعد جی یہاں پر میں نے لے لی ہے ایک مایکرو ویو اوون کی جو ہے ٹرے فول سائز کی اور اس کے اوپر جو ہے اب ہم ڈو کو جو ہے ایزی لی ہم جو ہے اس طرح سے ڈال سکیں گے جب میں نے اس کے اوپر پیلنے کے اوپر ڈالا تھا یہ دیکھیں کتنی زبردست ایزی لی جو ہے ہماری ڈو اس کے اوپر ڈال دی ہے میں نے اور اس طرح سے آپ نے جو ہے اب اس کو سیٹ کر لینا ہے اس کے اوپر ٹرے کے اوپر جو یہ ریسی پی میں نے آپ کے ساتھ چکن فریتہ پیزا ریسی پی جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے ون لارڈس ٹائز پیزا کی ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیک لازمی دیجئے گا بڑی زبردست سی ریسی پی ہے یہ دو کو سیٹ کرنے کے بعد جی یہاں پر میں نے یہاں پر لے لیا ایک فوق جس کی مدد سے اب ہم جو ہے یہاں پر نشان لگا لیں گے اس طرح سے دو پر اور تھوڑے فاصلے پر میں نے یہاں پر تمام نشان لگا لیا دو پر اور اس کے بعد جی یہاں پر میں نے لی ہے پیزا سوس جو میں نے ٹوماتو کی جو ہے میں نے گھر پر ہی تیار کی ہے یہ بھی ریسپی میں جو ہے آپ کے ساتھ جل شیئر کروں گی اور جو میں نے یہاں پر جی سپون کی مدد سے اس کے اوپر لگا لیں گے ہم اس طرح سے تمام پیزا دو کے اوپر پیزا سوس لگانے کے بعد جی یہاں پر میں نے لی ہے مزریلا اینڈ چیز 300 گرم جو اس کے اوپر ہم حاف ابھی ڈال دیں گے پیزا سوس لگانے کے بعد چیز جو ہے میں نے ڈالنے کے بعد جی یہاں پر جو میں نے چیکن اور ویجریبلز جو ریڈی کیے تھے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اس طرح سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چیکن اور ویجریبلز جو ہے ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے باقی کا بچا ہوا چیز ہم اس طرح سے تمام ڈال دیں گے اور اس کو ہاتھ کی مطلب سے جو ہے اس طریقے سے پریس کر دیں گے تاکہ جو ہمارا وہ چکن اور چیز جو ہے تھوڑا سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد جی لاسٹ بھی میں نے لیے ہیں آلیوز جو اس طریقے سے ہم جو ہے اس کے اوپر لگا دیں گے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آپ نے بھی اسی طریقے سے لگا دینا ہے یہ دیکھیں جی کتنا زبردست اور کتنا مزیدار سا ہمارا جو ہے چکن فجیتا پیزا ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو 180 ڈگری سینڈی گریٹ پہ 22-25 منٹس کے لیے بیک کریں گے دیکھیں جی بہت ہی زبردست جو ہے ہمارا چکن فجیتا جو ہے پیزا بلکل ریڈی ہو گیا ہے بیک ہو گیا ہے کتنا زبردست جو ہے ہمارا پیزا ریڈی ہوئا ہے آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے فیڈ بیک لازمیں دینا ہے آپ کو یہ میری ریسپی اپسند دیئے تو پلیس لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے تاکہ ہرانے والی ویڈی آپ تک سے پہلے پونسو کے شکریہ